اسلام علیکم و آدھاب جمہو کشمیر نولیج نیٹ ورک میں آپ کا خوش آمدید ہے میں آپ کے ساتھ منظور احمد تیچر گورنمنٹ اپر پرائنری سکول خوبرال ایجوپیشن زون گندرہ ہمارا جسٹک جو ہے وہ دوڑا پڑتا ہے سب سے پہلے میں مشکوروں میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اپنے دیریکٹر سکول ایجوپیشن جمہو شریمتی آنورالا مین جی کا اور اس کے بعد سکول ایجوپیشن آفیسر دوڑا جناب تاریخ خواجہ صاحب کا جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں تھوڑا اپنے کچھ آئیڈیاز جو ہے شیئر کر پاؤں آج ہم پانچ سکٹمبر ہے اور خاص موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں پانچ سکٹمبر کو یومی آسادیزہ کے نام سے بنایا جاتا ہے آج ہم اس خاص شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جن کا نام ہے ڈاکٹر سرباپلی رادرکشن جہاں پانچ سکٹمبر اٹھارہ سو اٹھاسی اٹین اٹی اٹھیک میں ان کا جنم ہوتا ہے تیروتنی ایک جگہ ہے گاؤں کا نام ہے مدراس میں تو وہاں پہ ان کا جنم ہوتا ہے تیروتنی جو ہے وہ مشہور ہے اسے تیمپل آف ڈاؤن بھی کہا جاتا ہے تو سرباپلی نام اس لئے ان کے ساتھ جڑا کیونکہ وہ سرباپلی گاؤں کی رہنے والے تھے تو ان کے والد کا نام جو تھا وہ بیرو سوامی سرباپلی تھا اور مادر کا نام تھا سرباپلی سیتا ان کی وائک جو تھا ان کا نام تھا ان کا نام شیبا کامو تھا جن کی جو انیسو چھہپن میں نائنٹین فیٹی سکس میں ان کی دیکھ رہی ایک آن سال کی ان کی میریڈ لائیف رہی ڈاکٹر سرباپلی رادہ کرشن جی کی پانچ بیٹیاں ایک بیٹا بیٹے کا نام تھا سرباپلی گوپال جو ایک ہنسٹورین تھے تو اس کے بعد ان کی جو میریڈ جو ہوئی تھی وہ سولہ سال کی کافی کاف عمر میں بھوئی تھی تو ان کا جو گروہ ان کی جو گروہ تھے وہ سوامی ویکانان جی تھے اور اپنے ہندوئزم میں ڈاکٹر رادہ کرشنیان کا بہت ہی باست ایکسپریئنس تھا کیونکہ جس جگہ ان کا جنم ہوا تھا وہ ٹیمپل آف ڈاؤن تھا تو وہاں پہ چاروں طرف سے ماندے ہی ماندے تھے اس لئے بچپن سے ہن کو ہندوئزم کا جان ملا اس کے پاس سولہ مرتبہ سکسٹین ٹائم ان کو نومینیٹ کیا گیا نوبل پرائز کے لئے اور کیارہ ٹائم ٹیارہ مرتبہ ان کو ٹیارہ مرتبہ ان کو نومینیٹ کیا گیا نوبل پیس پرائز کے لئے ایک مرتبہ انہیں بھارک پرکن کے لئے نومینیٹ کیا گیا اور جو انہیں ملا لٹریچر میں یہ سب جو اعزازات ہیں یہ ارامات جو ہیں ان کے لئے ان کو نومینیٹ کیا گیا لٹریچر ہونے حاصل ہے اس کے بعد سیکنڈ پریزیڈنڈ آف انڈیا بنے تو یہ ان کے کیریئر کے ایکیٹیو کیریئر کی اگر ہم تھوڑی سی آپ کو ڈینیل میں لینا چاہیں یہ تو ایکیٹیو کیریئر کی شروعات ان کی ہوتی ہے 1911 میں ایک نیوز پیپر آتا ہے جس کا نام تھا اتھکس آف بھگوت گیتا اتھکس آف بھگوت گیتا ایڈ کانتے تو اس سے وہ پورے دنیا بار میں اکبار مکشور ہوا اور اس سے ان کا جو اکیڈنک کیریئر ہے وہ شروع ہوا انہوں نے آفر آئے کافی جگہوں سے آفر آئے اس کے بعد انہوں نے ایک بک جو ہے لکھی ہے ان آئیڈلیس بیو آف لائنگ تو ان کی جو پوائنٹس آف ویو تھے وہ یہ تھے کہ انہوں نے یہ سمجھ دیتے کہ ایک سائنٹسٹ پر ایک فلوسفر میں کوئی ڈیفرنس زیادہ نہیں ہے کیونکہ سائنٹسٹ جو ہے وہ چیزیں بناتا ہے اور جو فلوسفر ہے وہ آئیڈیاز بناتا ہے بچپن میں جو ان کی پڑھائی تھی وہ بچپن کی طرف ہم آجائیں تو بچپن میں جو ان کی پڑھائی تھی وہ گھر میں ہوئی تیروتنی مدراس میں ہوئی ایک کیوی سکول میں ہوئی اس کے بعد انہوں نے انیس سو چھانوے میں اٹھارہ سو چھانوے میں مہمار ہوئی انہوں نے زیادہ سکول زیادہ دے اور وہاں انیس سو چھے میں نائنٹین نائنٹین سکس میں وہ ایم اے فیلوسفی کی ڈگری انہوں نے حاصل کر دی اور ایم اے فیلوسفی جو ہے جو فیلسفی فیلڈ انہوں نے اپنایا وہ بائی چانس تھا بائی چوئس تھا کیونکہ ان کے کازن کیوں تھے انہوں نے ریسیٹلی وہاں سے ان کے کازن نے پاس آوڈ ڈگری کی کی فیلوسفی کی گیا اور اس کے بعد ان کی کتابیں ان کو گفت دی گی ڈاکٹر رانکرشن جی کو انہوں نے اس پر مطالع شروع کیا اور بائی چانس وہ فیلوسفی کی اس میں فیلڈ میں ہے اپریر انیس سو نو میں مدراز پریزیڈنسی کالیج کے وہ ہیڈ اپوائنٹ میں ہیڈ اپوائنٹ کیے گئے اس کے بعد فیلوسفی ڈپائنٹ کے پروفیسر اسی مدراز جو کالیج تھا اس کے وہ پروفیسر اور ہیڈ بھی اپوائنٹ کیے گئے تو انیس سو اٹھارہ میں وہ اپوائنٹ کیے گئے فیلوسفی کے پروفیسر انیس سو اٹھارہ میں وہ فیلوسفی کے پروفیسر اپوائنٹ گئے گئے لیکن یونیورسٹی اپوائنٹ کی طرف ان کا سفر شروع ہو گیا اور ان کا ایک بہت ہی اچھا بلیو تھا جو بلیو ان کا جاتا ہو وہ ڈاکٹر ربندر ناکھ کے اوپر کافی زیادہ ان کی فیلوسفی کے اوپر ان کا بلیو تھا انیس سو بیس میں انہیں دوسرے ایک کتاب لیکھی ہے تو اس جو پبلش کی یونیس سو بیس میں کتاب اس کا نام تھا ریجن آف ریolygiن نے اپنے ریلیجن کو ڈریفینڈ کرنے کلے کے لئے انہیں کافی سارا سارا پر پرپکیٹ کیا اور کافی اپنے ریلیجن کو پرپکیٹ کیا اور پرپی اتیچ کیا پبی اپنے ریلیجن کو پرپکیٹ کیا اور دورے اپنے ریلیجن اس کے بعد وہاں سے جب 1921 میں وہ یونیورسٹی آف کلکتہ کے مورل سائنس کے پروفیسر بانے پھر 1926 میں وہ انہوں نے ریپریزنٹ کیا بلینڈ ایبیسٹر کے طور پر وہ انہوں نے ریپریزنٹ اینڈیا کو کیا فورن میں اور 1929 میں وہ انہوں نے انگلینڈ کا وزرٹ کیا اور وہاں بہت بڑی بڑی بریٹیش میں بہت بڑی بڑی یونیورسٹیو میں انہوں نے اپنا کھتاب کیا جن میں جیسے آپ اکسپورٹ یونیورسٹی ہے کیمبریج ہے پاکی جو یونیورسٹی ہے انہوں نے اپنے دیلیور کی تو جارج فائف جو نام کے ایک ویپری تھے انگلینڈ کی انہوں نے انہیں سر کا کھتاب دیا لیکن انہوں نے ڈنائی کر دیا کہ میں یہ سر کا کھتاب آپ سے دینے سکتا ہوں جو ڈاکٹر کا کھتاب ہوں میں اپنے نام کے ساتھ اسی کو رہنے لیتا ہوں اس کے بعد جب وہ کمبیک انہوں نے انڈیا کیا انگلینڈ سے جب انڈیا آئے 1931 میں وہ وائس چانسلر آرندرہ پردیش یونیورسٹی کے اپوائنٹ کی گئے اس کے بعد اس وقت جب آرندرہ پردیش کے وائس چانسلر یونیورسٹی کے منتقب ہوئے اس تائم اسیہ کی سب سے پڑی یونیورسٹی جو مانی جاتی تھی وہ تھی بنارس ہندو یونیورسٹی تو پھر بنارس ہندو یونیورسٹی سے بھی ان کو ایک نواتا ہے ان کو بلاوا آیا ایک آفر آیا کہ آپ بائس چانسلر بنیے تو انہوں نے ایکسپٹ کیا سکر گیا ، اور وہ وہ پنارس ہندو یونیورسٹی کو ملتکہ پکہ پڑی پڑی اس کے بعد اس کے بعد ان کا پولٹیکل کیارئیش کی یہ ہے اس کے بعد وہ دو ٹائم جو ہے دو ٹائم وہ وائس پریزیڈنٹ بنے انیس سو بھاون سے لیکن انیس سو بھاستر تک نائنٹین فیبٹی کو سے نائنٹین سکسٹو تک وہ برینڈ ہے یہ دو ٹائم وہ وائس پریزیڈنٹ بنے اور اس کے بعد وہ سیکنڈ پریزیڈنٹ آف میڈیا بنے ڈاکٹر ساروپلی راداکرشنن جی اور جب وہ پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ بنے تو وہ دس ہزار اپے کا کہتے ہیں جو وہ سکالرشپ ملتا تھا اس میں سے وہ دھائی ہزار اپے اپنے اوپر خرچ کر دیتی اور باقی وہ پریزیڈنٹ کیئر فانڈ میں وہ واپس کر دیتی یعنی ایک سوچل ایکٹیوٹیز بھی تھے ایک سامائی سیوہ تھے ایک اچھے ٹیچر تھے ایک اچھے پولیٹیشن تھے اچھے لیڈر تھے اچھے انسان تھے تو یہ تھی دو ٹائم ساروپلی راداکرشنن جی باقی باہنی